نیو یورک میں مقیم پاکستانی اداکار اور میزبان علی سلیم ارمارو بیگم نوازش علی نے کہا ہے کہ پاکستان میں موجود امریکی صحافی سنتھیا رچی ملک دشمنی پر مپنی ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں ان کے حالیہ بیانات اور نوٹس نے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کو متناسہ بنا دیا ہے امریکی خاتون صحافی سنتھیا رچی کی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور اہم رہنماؤں پر الزامات کے خلاف نیو یورک میں مقیم پاکستانی اداکار اور میزبان علی سلیم ارمارو بیگم نوازش علی بھی میدان میں آگئے ہیں پیپلز پارٹی یو ایس ایک گروپ کے ہمراہ نیو یورک کے علاقے برانس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے علی سلیم نے کہا کہ پاکستان میں مقیم امریکی خاتون صحافی سنتھیا رچی ملک دشمن ایجنڈے پر کامزن ہیں ان کے حالیہ الزامات ٹوئٹس اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصاویر نے پاکستان کی سیاسی اور اسکری قیادت کو بھی متنازعہ بنا دیا ہے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے سنتھیا پاکستان کے دشمنوں کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے اور وہ ان کی جو اس وقت پچھلے آپ دیکھئے چند مہینوں سے اور خاص طورت سے پچھلے ایک دو ایک ہفتے سے دس دن سے ان کی جو رہا ہے ان کی جو حرکتیں حرطات رہی ہیں اور ان کی جو ٹوئٹس رہی ہیں اور ان کا جو پورا کا پورا ان کا ایجنڈا رہا ہے وہ میرے خواہ میں صرف دنیا کے سامنے واضح ہے کہ اس نے پاکستان کی سیاسی قیادت کو پاکستان کی نا صرف سیاسی قیادت کو پاکستان کی عسکری قیادت کو بھی متنازعہ بنا دیا ہے علی سلیم المعروف بیگم نوازش علی نے سنتھیا رچی کی جانب سے پاکستان کی سابقہ وزیراعظم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی خلاف الزامات پر بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ایسے گھٹیا الزامات تو بینظیر بھٹو کے سیاسی مخالفین نے بھی کبھی ان پر نہیں لگائے اس نے لکھا ہے کہ سٹوریز ایک اور آف بینظیر بھٹو کہاں ہے وہ سٹوری مجھے بتائیے کہ کسی نے سنی ایسی سٹوری کسی اور کے مجھ سے سنی ایسی سٹوری کسی جگہ کسی جگہ میں چیننج کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر کسی جگہ آپ مجھے کسی اخبار میں کسی مضمون میں کسی ڈائجیسٹ میں کہیں لکھائیے کہ بینظیر بھٹو کے بارے میں آج سے پہلے اس قسم کی کوئی بات پریس کانفرنس کے موقع پیپلز پارٹی کے گروپ کے موجود احتداران نے بھی صحافیوں کے سوالات کے جواب دیئے اور اپنے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا موسیقی